زندگی میں کوشش ہی جیگا کہ کبھی بھی ایسے بندے سے آپ پنگا نہ لیں جو اللہ کے کرم پہ چل رہا ہو جس کے اوپر خدا کا خاص کرم ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے جس کو اپنے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑنے آتے ہوں جو اپنے تمام معاملات خدا کے سپرد کر دیتا ہو آپ کو ایسے شخص سے پنگا بلکل نہیں لینا کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اور اشواق احمد صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا ایک دفعہ ان کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے آپ کو بلکل پنگا نہیں لینا جو کرم کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پھر ان سے کسی نے سوال کیا کہ اشواق صاحب یہ جو کرم ہوتا ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کسی شخص کے اوپر تو آگے سے آپ نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی فارمولا نہیں ہے کہ اللہ کا کرم کن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے یا کون لوگ کرم والے ہوتے ہیں لیکن ہاں میں نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس یعنی میں نے جس جس کو بھی دیکھا ہے جو کرم والا تھا جس کو میں نے کرم والا پایا ان کی میں کچھ نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے لوگوں سے آپ نے کبھی پنگا نہیں لینا ہے ایسے لوگوں کو کبھی آپ نے تنگ نہیں کرنا بلا وجہ ان کو تکلیف آذیت نہیں دینی آپ نے کیونکہ ان کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اب انہوں نے کہا وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں آپ نے کہا کہ جب بھی میں نے کوئی ایسا بندہ دیکھا جس کے اوپر رب کا اللہ کا کرم تھا میں نے اس کو آجز پایا ہمیشہ پوری اکل ہونے کے باوجود بہت سیدھا سا بندہ کبھی یعنی اپنے آپ کو وہ اتنا سمارٹ نہیں سمجھے گا بلکل سیدھا سادھا ہوگا اور اپنی اکل کو استعمال ضرور کرے گا لیکن اپنے آپ کو سمجھے گا نہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے بہت زیادہ تیزی نہیں دکھائے گا پھر الجے گا نہیں معاملات کے اندر آپ کو رستہ دے دے گا کبھی اڑے گا نہیں آپ کے آگے غصے میں آپ ایسے بندے کو کبھی نہیں دیکھیں گے اگر غصہ آئے گا بھی تو پی جائے گا ایسے لوگوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے پھر کہنے لگے کہ اخلاص والا ہوگا غلطی کو مان لے گا کبھی اپنے بات پر اڑے گا نہیں مخلص آپ کو ہوگا ہمیشہ رشتے نبھانے والا ہوگا جھوٹ نہیں بولتا ہوگا ہمیشہ سرنڈر کرنے پر یقین رکھتا ہوگا انہا کا مسئلہ کبھی نہیں بنائے گا جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا اس کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہوتا آپ دیکھیں گے وہ خود بہت کم آپ کو فائدہ لیتا ہوا نظر آئے گا اور ہم لوگ پہلے اپنا فائدہ سوچتے ہیں خدا کا کرم کیسے ہو ہم وہ جو پروٹوکولز ہیں ہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر رہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان کر دے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ قانون کے خلاف ہے قانون قدرت جو ہے نا یہ اس کے خلاف ہے اور خدا اپنے کہی بات یا اپنے قانون کے کبھی خلاف نہیں جاتا ایسے لوگوں کے اوپر خدا کا کرم ہوتا ہے اور ایسے لوگوں سے آپ کو ڈرنا چاہئے کیونکہ ایسے لوگوں کے وکیل جو ہوتے نا وہ لوگ نہیں ہوتے خدا خود ہوتا ہے شواق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کرم والا جو بندہ ہوتا ہے نا میں نے اس کو ہمیشہ احسان کرتے دیکھا ہے اس کا درجن جو ہے نا وہ تیرہ کا ہوتا ہے بارہ کا نہیں ہوتا ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ دیتے ہوئے دیکھا اس کو کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے نا تو اللہ جب دینے پہ آتا ہے اس کی جو شان ہے اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہوگا جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا وہ بھی کھلے دل کا مالک ہوگا تو اسی لئے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی خدا کا کرم ہو تو آپ کو بھی اپنا جو درجن ہے نا وہ بارہ کا نہیں تیرہ کا کرنا پڑے گا آپ کو بھی اپنے حق سے تھوڑا زیادہ دینا پڑے گا آپ کو بھی کمیٹمنٹ سے تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا پھر دیکھیں آپ کے اوپر خدا کا کرم کیسا ہوتا ہے اگر آپ یہ حساب کتاب میں پڑے رہیں گے تو حساب کے ساتھ چلیں گے تو حساب ہی لیا جائے گا اور حساب ہی ہوگا اور جو دل کا کنجوس بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ساری کائنات کنجوس ہوتی ہے اور دل کے سخی کے لیے یہ پوری کائنات خزانہ ہے اور اس کے مال کے اندر اس کی دولت کے اندر کبھی کمی واقعہ نہیں ہوگی جیسے خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو جو اس کو ماننے والے ہیں جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کی زندگی میں بھی مال دولت رشتے اخلاص اور جتنی بھی چیزیں وہ دے سکتا ہے کبھی ان چیزوں میں کمی نہیں آئے گی ہمیشہ اس کو زیادہ ہی ملے گا تو اسی لیے جو کرم والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی کوشش کیجئے گا کہ زندگی میں تکلیف نہ دیں کیونکہ ان کو تکلیف دیں گے تو آپ ان بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کرم کیا جائے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو میں نے باتیں ابھی بتائی ہیں آپ کو یہ اپنانی پڑیں گی پھر کرم ہوگا اللہ کا آپ کے اوپر